موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکتہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر بات ہو رہی ہے اور ذرا طریقہ کار اس کا مختلف رہا ہے باقی سیرت سے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اپنے وقت سے قبل آپ کی طرف سے آ رہے ہیں بہت سارے واقعات اس سے مسلسل اس سے متعلق جو ہیں وہ ہم سیرت علیک الرماللہ وجہوں میں سیرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں لیکن اس میں تاریخی پہلو بہت زیادہ تھے جو تاریخ تبری میں اور مختلف تاریخ کی کتابوں میں جو واقعات تفصیلات آتی ہیں وہ ہم نے وہاں جمع کی جائزے اور تجزیے نہیں جمع کی آج آپ کے سامنے ایک جائزہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جنگ سفین کے فریقین کی صحیح حیثیت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو شخصیتیں ہیں جن کی حضرت علی کرماللہ وجہوں سے جنگ ہوئی حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اسے جنگ سفین اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرماللہ وجہوں کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ جنگ جمل جنگ جمل کا ایک جائزہ میں کسی اور درس میں لوں گا پر آج ذرا بات کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو معاملہ ہو ان جنگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی اور متاثر نہیں ہو سکتا حضرت علی کرم اللہ وجہو سے محبت رکھنے والے یہ بات غور سے سنیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں دیکھیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو جائے میں لفظ زیادتی کا استعمال یہاں کر رہا ہوں کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہو سے محبت رکھنے والے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ساتھ کیونکہ زیادتی ہوئی اس لیے حضرت علی نے زیادتی کا نوٹس لیا اس لیے ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم زیادتی کا نوٹس آج تیرہ سو سال کے بعد بھی لیتے رہیں اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہو سے محبت ہے تو اس محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی بات تو مانو جس سے محبت ہے اس کی بات تو مانو حضرت علی کرم اللہ وجہو کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں گا میں حضرت اسحاق بن رہویہ حدیث و فقہ کے مشہور امام ہیں وہ اپنی سنت سے روایت کرتے ہیں اور اسے پھر ابن تیمیہ نے منحاج السنہ میں نقل کیا ہے اچھا اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت یا اہل سنی حضرات کی کتابوں کے علاوہ جو اہل تشیع حضرات کی کتابیں ہیں ان سے بھی حضرت علی کا حضرت معاویہ کے بارے میں قول اسی طرح امام جعفر صادق کا حضرت معاویہ کے بارے میں قول وہ غیر اہل سنت کی کتابوں سے میں جمع کر چکا ہوں تو اس کو دوبارہ جمع کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ جو ان دروس میں جمع نہیں کر سکا وہ یہاں جمع کرنے کی کوشش کروں گا تو بہرحال وہ اپنی سنت سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کررم اللہ وجہون جنگ جمل اور صفین کے موقع پر دونوں جنگوں کے موقع پر ایک شخص کو سنا کہ وہ مقابل لشکر والوں کے حق میں تشدد آمیز باتیں کہہ رہا ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ ان حضرات کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کوئی بات نہ کہو دراصل ان حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اس بنا پر ہم ان سے لڑتے ہیں تو حضرت علی سے محبت کرتے ہو تو حضرت علی کے الفاظ غور سے سنو کہ حضرت علی نے کیا کہا اس شخص کو منع کیا کہ ان کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کوئی بات نہ کہو اسی طرح مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سے یہ قول بھی ہے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہو نے کہ یہ نہ کافر ہیں اور نہ فاسق ہیں یہ مکتوبات میں آتا ہے صفحہ نمبر 110 جلد نمبر 7 اچھا اسی طرح آئیے کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللامہ ابن خلدون بہت مشہور مورخ ہیں انہوں نے مقدمہ میں صفحہ نمبر 385 اس میں انہوں نے ایک بڑے خوبصورت حوالہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کررم اللہ وجہو سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ سفین میں قتل ہونے والوں کا انجام کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں آپ بات بات پہ اس کو کافر اس کو کافر اس کو جہنم اس کو جہنم ہمیں اپنا نہیں پتا لوگوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نازیبہ ہوتے ہیں انسان کسی کے لیے نہ کرے وہ ان کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت علی سے محبت ہے پر یہ کیسی محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی بھی نہیں مانتے اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب محبت ہے حضرت علی نے دونوں فریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان میں سے جو شخص بھی صفائی قلب کے ساتھ مرا ہوگا وہ جنت میں جائے گا اللہ اکبر حضرت علی کے ان ارشادات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خود ان کے نزدیک بھی حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ سے ان کا اختلاف اجتہادی اختلاف تھا اور وہ یہ نہ صرف کہ انہیں اس بنا پر فاسق نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کے حق میں کلمات خیر کے سوا کسی دوسری بات کے سننے کے روادار بھی نہ تھے دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے افضل ہے اور میرا ان سے اختلاف صرف حضرت عثمان کے قصاص کے مسئلے میں ہے اور اگر وہ خون عثمان کا قصاص لے لیں تو اہل شام میں ان کے ہاتھ پر بیت کرنے والا سب سے پہلا میں ہوں گا ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر سات صفہ ون تھٹی نائن بر اسے نقل کیا ہے حضرت معاویہ کے اس حلفیہ قول کو نقل کیا ہے اسی طرح ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں شاید آپ کے علم میں نہ ہو جب قیسر روم مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا اور حضرت معاویہ چونکہ بلکل سب سے پہلا پروونس حضرت معاویہ کے لگتا تھا شام حضرت معاویہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو یہ اسے خط میں تحریر فرمایا اللہ اکبر یہ خط جو ہے نا آپ کا حضرت زبیجی رحمت اللہ علیہ نے تاج العروس جلد نمبر سات صفہ دو سو آٹھ پر اس کی تحریر کو یوں جمع فرمایا کہ اس میں لکھا آپ نے اسے اگر تم نے اپنا ارادہ پورا کرنے کی ٹھان لی تو واللہ ہی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی حضرت علی سے صلاح کر لوں گا پھر تمہارے خلاف ان کا جو لشکر روانہ ہوگا اس کے ہر اول دستے میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا اور تمہاری حکومت کو گاجر مولی کی طرح اکھاڑ پھینکوں گا یہ کس کی الفاظ ہیں حضرت معاویہ کے حضرت علی کے حق میں جب باہر کی لوگ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے آپس کے اختلاف کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ارے مسلمانوں کچھ سیکھو ہم آپس میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں کہ غیر ان دوریوں سے ہم سے کیا کروا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات صحابہ کی باہمی لڑائیاں اقتدار کی قاطر نہیں تھیں اور نہ ان کا اختلاف آج کی یہ سیاسی پارٹیوں کا سے اختلاف تھا نہ یہ اپنے اپنے مسلکوں کو بچانے اپنی اپنی ذہنیت کو بچانے کا کوئی جھگڑا تھا اللہ اکبر جن کی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ایک دوسرے کے لیے ان کا موقف دین پر تھا اجتحاد پر تھا ہر فریق دوسرے کو رائے اور اجتحاد یہ بالکل دیتا تھا اور اس کے بارے میں جو ہے اجتحادی خطا ہو سکتی انسان سے اب اجتحادی خطا کیا ہوتی ہے کہ دو لوگ قلوس نیت کے ساتھ کسی مسئلے پر دین کی روشنی میں قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچیں ان میں سے ایک کا نتیجہ واقعیتاً صحیح اور دوسرے کا نہ ہو اور آنے والا وقت اس کو بتائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے لیکن کیونکہ دونوں کی نیتیں خراب نہیں تھیں اس لیے ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جائے گا اچھا عجیب سی بات ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک ہی ایسی جنگ ہو جس میں دن کے وقت فریقین میں جنگ ہو اور رات کے وقت ایک لشکر کے لوگ دوسرے لشکر میں جا کر ان کے مقتولین کی تجہیز و تکفیم میں حصہ لیا کرتے تھے یہ بھی آپ کو بڑا عجیب تھا لگتا ہوگا البدایہ والنہایہ ذرا اٹھا کے دیکھو جلد نمبر سات سفہ نمبر ٹو سیونٹی سیون اس قسم کے مزید ایمان افروز واقعات کے لیے پھر آپ ایسا کریں تحزیب تاریخ ابن عسا کے لیے ابن عسا کی جو تاریخ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں جلد نمبر ایک سفہ نمبر سیونٹی فور اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تمام گندگی ذہنوں سے چھٹ جائے گی اور خود سرکار عالم کی احادیث کی طرف رجوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات تلاش کیجئے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی تھی اور حضور نے اپنی متعدد احادیث میں اس جنگ کی طرف اشارے دیئے ہیں اور ان سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس جنگ کو اجتحاد کی بنا پر قرار دے رہے تھے صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں مسند امام احمد اٹھا کے دیکھیں حضرت ابو سعید خدری سے متعدد حد صحیح سندوں کے ساتھ حضور کا یہ ارشاد منقول ہے مسلمانوں کے باہمی اختلاف کے وقت ایک گروہ امت سے نکل جائے گا اور اس کو وہ گروہ قتل کرے گا جو مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگا یہ نہیں کہا کہ ایک حق ہوگا اور دوسرا حق نہیں ہوگا اس حدیث میں امت سے نکل جانے والے فرقے سے مراد باتفاق کون ہیں خوارج ہیں یہی حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کے نکل گئے تھے بجائے اس کے کہ تم خوارج کو بلیم کرتے تم نے صحابہ کو بلیم کرنا شروع کر دیا دین سے نکل جانے والے یہ خوارج ہیں انہیں حضرت علی کی جماعت نے قتل کیا جن کو حضور نے دو گروہ میں حق سے زیادہ قریب فرمایا حضرت کے ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف نہیں تھا بلکہ اجتحاد اور رائے کی دونوں جانب گنجائش ہو سکتی ہے البتہ حضرت علی کی جماعت حق سے نسبتا زیادہ قریب ہے اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ حضرت علی حق پر تھے پر حضرت معاویہ باطل پر نہیں تھے حضرت علی کررم اللہ کو جھو کی بن نسبت حق کے اتنے قریب نہیں تھے یہ بات ذرا سمجھ لیں اپنے ذہن میں کیونکہ حضور کی حدیث میں حق سے زیادہ قریب کا لفظ ہے اس طرح صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی متعدد کتابوں میں نہایت مضبوط سنت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں آپس میں قتال نہ کریں ان کے درمیان زبردست خون ریزی ہوگی حالانکہ وہ دونوں کی دعوت ایک ہوگی علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں دو عظیم جماعتوں سے مراد حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جماعتیں ہیں آپ تو شرح مسلم اٹھا کے دیکھیں جو امام نواوی نے لکھی ہے امام نواوی نے جو شارح صحیح مسلم ہیں انہوں نے جو سرح صحیح مسلم لکھی ہے کہ تشریحات ہوتی ہے نا جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے تو حدیث کی تشریح ہوتی ہے تو امام نواوی نے صفحہ نمبر تین سو نوے جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو نوے پر انہوں نے اس حدیث کی جو تشریح لکھی ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی دعوت کو ایک قرار دیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے بھی پیش نظر طلب اقتدار نہیں تھا بلکہ دونوں اسلام ہی کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے تھے اور اپنی اپنی رائے کے مطابق دین ہی کی بھلائی چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ جنگ سفین کے موقع پر صحابہ کی ایک بڑی جماعت پر یہ واضح نہ ہو سکا کہ حق کس جانب ہے اس لیے وہ مکمل طور پر غیر جانب دار ہے بلکہ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کا تو کہنا یہ ہے کہ صحابہ کی اکثریت اس جنگ میں شریک نہیں تھی امام احمد نے نہایت صحیح سنت کے ساتھ ان کا یہ قول نقل کیا جس وقت فتنہ برپا ہوا تو صحابہ کرام دسیوں ہزار کی تعداد میں موجود تھے لیکن ان میں سے سو بھی اس میں شریک نہیں ہوئے بلکہ صحابہ میں سے شریکہ کی تعداد تیس تک بھی نہیں پہنچی اسے ابن تیمیہ نے اس روایت کی سنت تقل کر کے لکھتے ہیں کہ حادل اسنادو اساہو اسنادو علا وجہ الارض یہ سنت جو ہے روح زمین پر صحیح ترین سنت ہے منحاج السنہ میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر 186 اچھا اسی طرح امام احمد ہی روایت کرتے ہیں کہ امام شعبہ کے سامنے کسی نے کہا ابو شعبہ حکم کی طرف منصوب کر کہ عبد الرحمن بن نبی یالہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جنگ سفین میں ستر بدری صحابی شامل تھے حضرت شعبہ نے فرمایا کہ ابو شعبہ نے جھوٹ کہا ہے خدا کی قسم اس معاملے میں میرا اور حکم کا مذاکرہ ہوا تھا تو اس نتیجے میں پہنچے کہ سفین کی جنگ میں بدری صحابہ میں سے سوائے حضرت خزیمہ بن ثابت کے کوئی اور شریک نہیں ہوا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ کا موقف صراحتاً باطل اور معاذ اللہ معاذ اللہ فسق تھا تو صحابہ کی اتنی بڑی تعداد نے کھل کر حضرت علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا اگر وہ صراحتاً برسر بغاوت تھے تو قرآن کا یہ حکم تو کھلا ہوا تھا کہ ان سے قتال کیا جائے پھر صحابہ کی اکثریت یعنی آپ دیکھیں حضرت سعاد ابن ابی وقاز جیسی شخصیت جو صابقون الاولون میں سے ہے عشراء مبشرہ میں سے ہیں صحاب بدر میں سے ہیں بڑا مقام ہے آپ کا بڑے جرنیل ہے آپ بالکل اس میں غیر جانبدار رہے ہیں تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت قرآن کا ایک حکم سامنے آئے اسے پشت پشت ڈالتے ہیں معاذ اللہ حضرت ابن کثیر نے بھی اس دو حدیثیں اپنی تاریخ میں نقل کی ہیں ایک البدایہ والنہایہ جلد نمبر سات صفحہ نمبر ٹو سیونٹی رائن وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے اصحاب دونوں جماعتوں میں حق سے زیادہ قریب تھے اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ حضرت علی برحق تھے اگر کہ حضرت معاویہ مجتہت تھے اور انشاءاللہ اس اجتحاد پر انہیں بھی ثواب ملے گا کیونکہ اجتحاد تو انہوں نے بھی کیا نیت میں ان کے بھی کھوٹ نہیں تھا لیکن اجتحادی خطا ہو سکتی ہے اس لئے انہوں نے لکھا کہ اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے تو یہاں پر ہم اہل سنت والجماعت کے موقف کی بات کر رہے ہیں اس لئے حضرات کا موقف کچھ اور ہوگا لیکن بارہ ہم بات کر رہے ہیں سابقون الولون حضرت علی کررم اللہ وجہ آپ کے اطراف میں موجود لوگ قرون اولہ کے تابعین تابعین بزرگان دین کے اقوال اچھا شیخ الاسلام محید دین نوابی رحمت اللہ علیہ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ امام نوابی اسے شرح صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں جلد دو صفہ تین سو نوے پر کہ اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے ان کے باہمی اختلافات کے بارے میں توقف کیا جائے اور ان کی لڑائیوں کی صحیح توجہ کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ وہ مجتحد اور عدل والے تھے انہوں نے نہ گناہ کا قصد کیا اور نہ محض دنیا کا بلکہ ہر فریق کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف برسر بغاوت اس لیے اس سے قتال کرنا اس پر واجب ہے تاں کہ اللہ کے احکام کی طرف لوٹا ہے ان میں سے بعض کی رائے باقیتاً صحیح تھی اور بعض کی غلط تھی لیکن چونکہ یہ غلط رائے بھی اجتحاد کی وجہ سے قائم ہوئی تھی اور مجتحد اگر غلطی بھی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا اس لیے جن لوگوں کی رائے غلط تھی وہ بھی معذور تھے اور جنگوں میں حضرت علی کا اجتحاد واقعیتاً درست تھا یہ حل سنت کا مذہب ہے اور اس وقت حق اتنا متشتبع اور غیر واضح تھا کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی اور غیر جانب دار رہ کر لڑائی میں شریک نہ ہوئی حالانکہ اگر ان حضرات صحابہ اکرام کے سامنے اس وقت حق یقینی طور پر واضح ہو جاتا تو وہ اس کی نصرت سے پیچھے نہ رہتے ہیں یہ اہل سنت کا صحیح موقف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں بار بار اسی لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت صحیح روایات اور صحابہ اکرام کی مجموعی صورتوں پر تاریخ کے حوالے جو میں نے آپ سے بیان کیے پہلے سیرت مولانی میں علیہ السلام کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں آلقابات آپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ساری روایات ہم نے امام تبریس علیہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے جمع کیا لیکن وہ تاریخی روایات تھی اب اگر ہم ان تمام روشن دلائل قویہ حدیث اور آئمہ اہل سنت کے واضح ارشادات کے کو اگر آپ غور کریں غور سے سنیں غور سے دیکھیں تو آپ کو ہشام کلوی اور ابو مخنف جیسے لوگوں کے بیانات صرف فسانے نظر آئیں گے اور اس لیے جب میں نے تاریخ تبری کی تحقیق آپ کے سامنے رکھی تو جن راویوں سے انہوں نے لیا ہے ان کا ذکر بھی میں نے آپ سے کیا کہ انہوں نے اس راوی سے یہ لیا تو اس میں انہوں نے ابو مخنف سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا ہے بعض روایتیں ابو مخنف سے لیں ہیں انہوں نے اور ابو مخنف نے صحابہ اکرام کے بارے میں بڑی عجیب و غریب وہ کہیں ہیں جس کا بڑی تفصیل سے جائزہ ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا اسپیشلی سقیفہ بنو سعیدہ کو لے کر ابو مخنف نے جو معاملات کیے ہیں اس کا بڑا تفصیل سے جائزہ آپ سیرت نبی کا دو وہ دروس پڑھ آخری دروس میں سے اس دروس کو سنیں کہ سقیفہ بنو سعیدہ جس کو اتنا ایشو بنایا جاتا ہے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس کو لے کر اس کی حقیقت کیا تھی وہ دروس آپ لازم سنیں یہ وجہ ہے کہ سیرت نبی سب سے پہلے ہم نے کور کی کیونکہ تاریخ بہت زیادہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ حضور کی سیرت سے اور حضور کے صحابہ سے واقف ہوں پھر آہستہ آہستہ باقی صحابہ کی ہم زندگی کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان اشکالات کو دور کر رہے ہیں تو جب آپ تاریخ کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پھر ان دلائل کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں پھر واضح نظر آتی رہیں گے تو بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھا حضرت معامی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عمر بن عاص حضرت عبادہ بن سامد یہ بڑے بڑے نام ہیں یہ کوئی چھوٹے نام نہیں ہیں کہ ان پر اپنی زبانیں دراز کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح تم کس پر اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہو مولا علی جن کو برا کہنے سے منع کریں ہم مولا علی کے نام پر انہیں برا کہتے پھریں تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا قیامت کے دن مولا علی کو کیا جواب دوگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں ان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں